بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکنفو چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تین ماہ کے عمرہ ویزا کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تین ماہ کا عمرہ ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ تین مینے کا جو عمرہ ویزا ہوتا ہے کیا یہ ویزٹ ویزا ہوتا ہے یا عمرہ ویزا ہوتا ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور جو دوست چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ جی تو ویورس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اصل میں تین مینے کا ویزا ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویزٹ ویزا ہے لیکن ویزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ ون ائر ملٹیپل انٹری ویزا اس کو ویزٹ ویزا کہتے ہیں یہ جو تین مینے لوگ اپنی فیملیز کو سعودیہ میں بلاتے ہیں یہ بیسکلی عمرہ ویزا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہوتلز یا باقی کچھ پیکجز جیسے ہوتلز کے پیکجز لیے جاتے ہیں زیارات یا باقی چی دیں وہ اس پیکجز میں شامل نہیں ہوتی صرف آنلی ویزا لوگ لیتے ہیں اور وہاں پہ فیملی کو تین مہینے یا اسی دن اپنے پاس ریائش رکھتے ہیں اور بعد میں ان کو واپس بیج دیتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں عمرہ ویزا کی اگر آپ تین مہینے کا لگوانا چاہتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی قیمت کیا ہے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں صرف پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ تین مہینے کا عمرہ ویزا لینا چا رکھتے ہیں تو آپ کو لازمی گارنٹی دینی پڑتی ہے یا پھر آپ کا کوئی جاننے والا ایجنٹ ہو ایجنسی ہو تو وہ آپ کا ویزا لگوا کے دے سکتا ہے اگر آپ نے ہم سے ویزا لگوانا ہے یا کسی بھی ان ناؤن بندے سے ویزا لگوانا ہے تو وہ لازمی طور پر گارنٹی لے گا تب جا کے آپ کا عمرہ ویزا تین مہینے کا لگے گا ویسے آپ کو کوئی لگا کر نہیں دے گا اس کے علاوہ ویورز ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تین مہ کے ویزا کی قیمت کیا ہے اس کے اولا سے مرکیٹ میں مختلف ریٹس چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پنٹالیس ہزار میں دیر ہوتے ہیں کچھ چالیس ہزار میں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پنٹالیس ہزار پے میں تین مہینے کا ویزا دیں گے جس کی پرائس بہت ہی مناسب ہے مرکیٹ میں لوگ پچاس پچاس ہزار پے کی بھی اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن پنٹالیس ہزار پے پر پرسن کے حساب سے آپ کو چارج ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گارنٹی یعنی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم یا مطلب اسلامباد میں آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہو تو وہ گارنٹی دے کر آپ ہم سے ویزا لگوا سکتے ہیں اس کے لیے ابھی آپ نے اس کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے تو پلیوریا اسلامباد میں ہمارا آفیس اڈریس ہے جو دوست آفیس ویزٹ کرنا چاہتے ہیں آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ ازاک اللہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیر